خدا ان کی روح کو سکون دے لیکن ندا فازلی صاحب ہمارے درمیان ابھی نہیں رہے پھر بھی وہ ہیں اس شکل میں ان کا نام ہی ہے ندا ندا کے معنی آواز دینا اور فازل کے معنی ہوتا ہے عالم فازل کی طرح کہ بڑی فضیلت والا علم میں کافی فضیلت بڑپن حاصل کیا ہو تو ندا فازلی جی کا جسم ہمارے سامنے آج نہیں ہے مگر ندا جی کی آواز یعنی ندا اپنی فضیلت سے ساری دنیا کو رہتی دنیا تک اپنی بڑپن سے پیسنس سے شرابور کرتی رہے گی فائدہ پہنچاتی رہے گی کچھ ان کی لائنیں کچھ کر دیتا ہیں جو آپ کو یاد آتی ہیں یا آپ کو ان کو کچھ لائنیں سمبر پر کرنا چاہے کچھ شبدوں سے کچھ اپنی بمتیوں سے میں اپنے کلام کو سمرپید کرنا چاہوں گا ندا فازلی جی کو ان کی باتیں بتاتے ہوئے ان کا رویہ ہمیشہ ہمدردانہ مگر باغیانہ رہا وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہر بات کہا کرتے تھے جس طرح میں اپنے کلام کو انہیں ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ وہ وارننگ دیتے نصیحت کرتے اور پھر لتارنے سے بھی باز نہیں آتے جو سچ کو چھپاتا میں اپنے کلام میں ان کے نظریات پیش کروں گا کھول مت اپنی زبان میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کھول مت اپنی زبان وہ بے امان کھا جائے گا خامیاں تیری گنا کر خوبیاں کھا جائے گا سر رہے اونچا اسی کا ہر کسی کے سامنے وہ زالیموں کو بے امانوں کو للکارتے تھے دھوکہ دے ڈالے گا ہو سر رہے اونچا اسی کا بے امانوں کی طرف اشارہ ان کا سر رہے اونچا اسی کا ہر کسی کے سامنے وہ زمیں اونچی بتا کر آسمان کھا جائے گا وہ چوکنہ رہنے کو بھی کہتے تھے اور ان ماسک بھی کرتے تھے بے نقاب کرتے تھے کھول مت اپنی زبان وہ بے امان کھا جائے گا خامیاں تیری گنا کر خوبیاں کھا جائے گا سر رہے اونچا اسی کا ہر کسی کے سامنے وہ زمیں اونچی بتا کر آسمان کھا جائے گا جو آج کل زمانے میں ہو رہا ہے اور ہر طرف رہزن کھڑا ہے وارننگ دیتے تھے چونکاتے تھے ہر طرف رہزن کھڑا ہے لٹے رہا اپنی شاعری سے چونکاتے تھے ہوش میں رہو ہر طرف رہزن کھڑا ہے راہ بر کے بھیس میں ہوش میں رکھنا قدم وہ کاروان کا جائے گا وہ اس طرح چونکاتے تھے لوگ کو میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں مقتہ ہے کہ باغبان کو سانپ مت باغبان کو سانپ مت اخلاص رکھ والی سبی باغبان کو سانپ مت اخلاص رکھ والی سبی لگام پکڑ کے رکھو اپنے پاس بے لگام گھوڑے کو مت چھوڑو جیسے رننگ میں رولنگ ہے تو اپوزیشن بھی ہے اپوزیشن ہے تو رولنگ بھی ہے یہ اشارہ جا رہا ہے باغبان کو سانپ مت اخلاص رکھ والی سبی باغبان کو سانپ مت اخلاص رکھ والی سبی سوچ لے سارے ہی پھل وہ باغ ماں کھا جائے گا اور جو دنیا میں ہو رہا ہے نیدہ صاحب اپنی شاعری میں اس طرح کے ہی تیور لاتے تھے جو وطن پرستانہ تھے لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ باغیانہ تھے کہا تو نیدہ کے معنی آواز اور فاضل عالم فاضل فضیلت والا علم میں بڑپن لیے ہوئے تو نیدہ فاضلی صاحب کا جسم نہیں ہمارے سامنے مگر ان کی نیدہ ان کی آواز اپنی فضیلت سے لوگوں کو گرم جوشی تازگی ایمانداری جاگرتی اویکننگ بیداری ہمیشہ دیتی رہے گی بہت بہت شکریہ بہت عظیم شاعر بہت عظیم شاعر اس دور کے بہت عظیم شاعر نے ابھی پردہ فرمایا ہے مگر ان کی آواز اپنی فضیلت ان کی نیدہ اپنی فضیلت سے ہم لوگوں کو مستفید کرتی رہے گی بہت عظیم شاعر رہی